بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوشل میڈیا پیر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایک بحث چل رہی ہے کہ ڈان نیوز کے دفتر پر حملہ کر دیا گیا پھر یہ کہا گیا کہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور ایسے ٹویٹس کی گئیں کہ جیسے یہ تاثر ملا کہ جیسے نائن الیون کے بعد یہ دوسرا بڑا حملہ تھا جو کہ کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی امارت کے اوپر ہوا ہے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک کوہرام برپا تھا جیسے یہ خبر آئی تو اسی وقت میں اور میرے ساتھ میرے دوست ہے سعید مستجاب حسن جن کو آپ یہ پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ سسنم پر بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں میں اور مستجاب فورن ہم نکلے اور ہم ڈان نیوز کے دفتر کے باہر پہنچے ہم نے بھی کہا کہ دیکھیں کہ کتنا بڑا حملہ ہو گیا ہے پہلی بات اور پھر دوسرا یہ کہا گیا کہ نامعلوم افراد ہیں اور فوج پر الزمات لگا دیئے گئے حکومت پر الزمات لگا دیئے گئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آنکھوں دیکھا حال کہ وہاں پر کیا صورتحال تھی اور یہ لوگ کون تھے کس لئے یہ اتجاج کرنے آئے تھے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل ڈان نیوز نے خبر لگائی تھی جس میں ڈان نیوز نے جو عثمان جو کہ حملہ آور تھا یوکے میں وہ جو بریج پر اٹیک ہوا ہے اس کو پاکستانی قرار دیا پاکستانی قرار دینے کی کوشش کی اس کے اوپر پورے پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر ایک بڑا غم و غصہ تھا لوگ بڑے ناراض تھے لوگوں کا بڑا پروٹیسٹ تھا کل آپ نے دیکھا سوشل امڈیو کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا اور بہت زیادہ ڈان کی مضامت کی گئی اس کے بعد آج پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو یہ کوئی حملہ تھا یہ احتجاج تھا اور لوگوں نے آ کر پر امن دریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے ڈان آفس کے باہر آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ ان کو ڈان آفس کے بلکل گیٹ تک آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا کہاں تک رہنا چاہیے تھا لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی حملہ نہیں تھا یہ صرف اور صرف ڈان کے دفتر کے باہر ایک احتجاج تھا لوگوں نے اپنے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے کہ جو کر خبر لگیا اس کے حوالے سے دوسری خبر یہ بلکل جھوٹ تھی کہ ڈان کے دفتر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے ڈان کو بلکل چاروں طرف سے نہیں گھیرا گیا صرف گیٹ کے اوپر لوگ تھے تیسری بات یہ کہی گئی کہ کسی نے کہا کہ ہزاروں لوگ ہیں کسی نے کہا سینکڑوں لوگ تھے ٹوٹل ففٹی تھری ترپن لوگ تھے ٹوٹل جو کہ وہاں پر احتجاج کر رہے تھے نعرے لگا رہے تھے ڈان کو بند کرو اور یہ پغداری نہیں چلے گی پاکستان دشمنی نہیں چلے گی اس طرح کے وہ نعرے لگا رہے تھے اس کے بعد جو ایک اور جھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ تاثر دیا گیا کہ شاید لوگوں کے اوپر انہیں فیزیکل حملہ کرنے کی کوشش کی کوئی حملہ نہیں کیا گیا نہ ہی کسی کو مارا پیٹا گیا ہے ہاں اگر کوئی ایسا کام ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی مضمت کرتا دیکھیں جو میڈیا ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں ان میڈیا ورکر کا کوئی قصور نہیں ہوتا یہ اداروں کی پالیسی ہوتی ہے میڈیا ورکر تو خود اس چینلز کے ان اخمارات کے ستائے ہوئے ہیں نہ ان کو تنخائن مل رہی ہیں نہ ان کو جو ان کی محنت ہے اس کا ریوارڈ ملتا ہے تو میڈیا ورکر تو خود پسے ہوئے ان چینل مالکان کے ہاتھوں اگر ایک چینل مالک کی پالیسی یہ ہے کہ اس نے ایسی خبر لگانی ہے جس سے انڈیا کو فائدہ ہو جس سے پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ ہو تو میڈیا ورکر کچھ نہیں کر سکتا دیکھیں اگر ایک میڈیا ورکر کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خبر لگا دو تو وہ خبر لگا دیتا ہے ہاں رپورٹر غلط خبر دیتا ہے اس کی خبر غلط ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی یہ جسٹیفائی نہیں کہ اس بات کی جسٹیفیکشن نہیں ہے کہ آپ جا کے قانون ہاتھ میں لیں اور آپ اس کو مارے پیٹیں قانونی راستہ موجود ہے قانون کے مطابق آپ جا کے اس کی خبر کو چیلنج کریں آپ پیمرہ میں جائیں جو بھی ادارے ہیں وہاں پر جائیں لیکن آپ اس کو فیزیکل طور پر ٹورچر نہیں کر سکتے اس کو پر حملہ نہیں کر سکتے لیکن احتجاج جو ہے وہ ہر پاکستانی کا حق ہے احتجاج کا حق جو ہے وہ آئین دیتا ہے ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں اور مجھے ایک بات بتیں کہ یہ وہ سارے لوگ جو آج ڈان کے باہر جو احتجاج ہوا ہے اس پہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بہت غلط ہو گیا ہے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مولانا فضل الرمان کے احتجاج کو سپورٹ کر رہے تھے یہ سارے جو مولانا فضل الرمان کے احتجاج کے حامی تھے جو حکومت کو ڈرا رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی لیکن کیا کریں یہ ان کا حق ہے مولانا فضل الرمان کا خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جو گئی ان درخواستوں میں بھی یہ کہا گیا کہ نہیں مولانا فضل الرمان کا احتجاج مولانا فضل الرمان کا حق ہے اور ہم اس پررمان احتجاج ان کو نہیں روک سکتے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر احتجاج میں کچھ چیزیں غلط ہوتی ہیں تو آپ ہمیں آ کر بتائیے گا اور جہاں جہاں بھی جن جن عدالتوں میں احتجاج کے خلاف درخواستیں گئیں انہوں نے مسترد کی انہوں نے کہا احتجاج ہر پاکستانی کا حق ہے اگر مولانا فضل الرمان پورا جتھا لے کر ڈنڈا بردار فورس لے کر کراچی سے لے کر اسلام آباد آ سکتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ سکتے ہیں تو پاکستانی شہری جو ہیں وہ پچاس ساٹھ شہری جا کر اپنا پروٹیسٹ کیوں نہیں ریکارڈ کروا سکتے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ نامعلوم افراد تھے کوئی نامعلوم افراد نہیں تھے ان لوگوں کے چہرے بلکل واضح تھے وہ خود اون کر رہے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں محبب بطن ہیں ہم یہ احتجاج کرنے آئے ہیں اور کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ یہ نامعلوم افراد تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بالکل غلط بات ہے کہ نامعلوم افراد تھے وہ اس کے اوپر سپیکر کے اوپر وہ تقریریں بھی کر رہے تھے وہ نعرے بھی لگا رہے تھے وہ احتجاج بھی کر رہے تھے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ نامعلوم افراد تھے اور ان کے چہرے واضح تھے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ نامعلوم افراد تھے اور بات یہ ہے کل آپ نے دیکھا کہ جب طلبہ یونین کل پرسوں طلبہ وہ جو طلبہ یکجہتی مارچ ہوا اس طلبہ یکجہتی مارچ کو بھی بہت سپورٹ کیا گیا اس پورے لبرل مافی کی جانب سے ان خونی لبرلز کی جانب سے انہوں نے کہا گیا کہ یہ شہرین کو حق ہے طلبہ کا حق ہے کوئی احتجاج کریں اور اس حق کے اندر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے فوج کو گالیاں بھی دیں تو یہ ان کا حق ہے یہ ازادی ذہر رائے ہے تو ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ اگر لہور میں طلبہ تنظیمیں طلبہ یونین کی بحالی کے نام پر احتجاج کرتے ہوئے فوج کو گالیاں دی جا سکتی ہیں اگر وہاں پر لوگوں کے اندر فوج کے خلاف اشتیال پیدا کیا جا سکتا ہے تو بھائی پھر یہ بھی لوگوں کا حق ہے کہ وہ جا کے ڈان کے خبار کے باہر ڈان کو مقدس مقام آ گیا ہے کہ وہاں اس کے دفتر کے باہر جا کے احتجاج نہیں ہو سکتا مطلب وزیراعظم ہے اس کے باہر ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کے باہر ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے باہر ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کے باہر ہو سکتا ہے فضل الرمان جو ہے وہ پورا جتھا لے کر ہزاروں لوگوں کو لا کے یہاں پہ توہین رسالت کے انظام لگا سکتا ہے توہین مذہب کے انظام لگا سکتا ہے ختم نبوت کے انظام لگا سکتا ہے اسرائیل کے انظام لگا سکتا ہے کانیانیت کے انظام لگا سکتا ہے اور ان سارے انظامات جو مذہبی انتہا پسندیت اور مذہبی منافرت اور اتنی ہیٹ سپیچز جو کی فضل الرمان صاحب نے کنٹینر سے ان کو سپورٹ کیا اس پورے طبقے نے اس لبرل مافیا نے یہ آج سارے لوگوں نے جن کو آج بڑا درد پڑا ہوا ہے کہ ڈان کے اوپر حملہ ہو گیا ہے اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ کوئی حملہ نہیں ہوا ایک طرف تو یہ فضل الرمان کی ہیٹ سپیچز کو سپورٹ کر رہے تھے صرف اس لیے کہ یہ عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں مولانا فضل الرمان عمران خان کے خلاف جو بھی بولے گا اس کے یہ حمایتی ہیں کوئی بھی بولے مطلب آپ کے محنت مزدوری کرتے ہیں لیکن جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ مطلب کچھ لوگ ان کو نشیلے طبقے کے لوگ سمجھتے ہیں محنت مزدوری کرنے والے لیکن ان میں سے بھی کوئی عمران خان کے خلاف بولتا ہے تو یہ سیلفی لیتے ہیں اس کے ساتھ زبردست کیا بات ہے یہ بڑا محبے بطن پاکستانی ہے یہ غیرت مند پاکستانی ہے اس میں بڑی جرعت ہے بڑا بلولہ ہے بڑا جوش ہے بڑا حق ہے بڑی صداقت ہے بھئی عمران خان کے خلاف کوئی بات کریں تو وہ تو آپ کا ہیرو ہے فوج کو گالیاں دے تو وہ تو آپ کا ہیرو ہے لیکن آپ کے اپنے دفتر کے باہر اگر کوئی احتجاج آ کر کرنا چاہتا ہے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنا چاہتا ہے تو یہ ہر پاکستانی کا رائٹ ہے دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے دفتر کے اندر گھس کے لوگوں کو مارنے کی کوشش کی ہوتی تو میں ایسے لوگوں کی مزمت کرتا یہ دہشتگردی ہے یہ انتہا پسندی ہے یہ قابل مزمت ہے لیکن اگر کوئی دفتر کے باہر اکٹھا ہوا ہے اکٹھے ہوئے لوگ درجنوں لوگ تھے ترپن لوگ تھے اگر وہ آ کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ایک اور بات اگر آپ کی خبر ٹھیک تھی ڈان اخبار کی خبر ٹھیک تھی تو یہ ڈان لکس تری جو تھا اگر یہ خبر ٹھیک تھی تو پھر آپ نے معافی کیوں مانگی آج ان کی انتظامیہ نے باہر آگے معافی مانگی انہوں نے کہا اگر کسی کی دل آثاری ہوئی ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں تو پھر آپ اپنی بات پر قائم رہتے کہ ہم نے ٹھیک خبر دی ہم پیچھے نہیں اٹھتے پھر آپ کسی بھی سطح تاک جاتے گربانی دیتے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کے اپنے ڈان اخبار کے کئی ورکرز جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہو رہا ہے یہ اتجاج کیونکہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے یہ دارے کی پالیسی ہے اس کے خلاف یہ اتجاج ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے تو یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے بھی لوگ میرے صحافی دو سنتے ہیں مہارے پولیک سنتے ہیں میں بار بار اس چیز کو کلیریفائی کر رہا ہوں کہ اگر وہ لوگ کسی کو پر ہاتھ اٹھاتے تو میں ان کی مضمت کرتا اگر وہ دفترین اندر گھس کے حملہ کرنے کوشش کرتے ہیں میں ان کی مضمت کرتا اگر وہ کسی کو جانی مالی کسی طرح کا نقصان پہنچانے کوشش کرتے تو میں اس کی مضمت کرتا لیکن پر امان اتجاج ان کا حق ہے وہ اتجاج کرنے آئے انہوں نے اتجاج ریکارڈ کروائے ہیں اور اگر یہ میں بات مان لوں کہ ڈان کے اوپر حملہ ہو گیا تھا تو پھر باقی میڈیا کیوں خاموش تھا کیا فوج نے ان کو روکا تھا کہ آپ اس حملے کی خبر نہ چلیں کیا یہ فوج اب دیکھیں ٹویٹس ہو رہی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کہاں ہیں ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ملکی معاملات میں فوج مداخلہ نہ کریں اب جب آپ اپنے دفتر کے باہر ترپن لوگ کٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو ڈی آئی ایس پی آر یاد آ رہے ہیں کیا سے وہ فور کہاں ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ تو اپنی برڈے میں مصروف ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کہاں ہیں بھئی یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کام تو نہیں ہے یہ تو اسلامات پولیس کا کام ہے آپ بلائیں پولیس کو جب آپ کے اپنے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو آپ فوج کو بلاتے ہیں جب لوگوں کی مدد کے لئے فوج آتی ہے تو آپ کہتے ہیں فوج مداخلت کر رہی ہے اب آپ کو اپنے لئے فوج یاد آ گئی ہے اب آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر یاد آ گئی ہے کہ وہ آپ کی مدد کے لئے ہے باقی ہر جگہ پر اوپر فوج کی مداخلت غلط ہے لیکن آپ کے دفسر کے باہر اعتجاج ہو رہا ہے تو وہاں فوج کی مداخلت جو ہے وہ فرض ہو گئی ہے اور باقی چینل جو ہیں وہ مکمل طور پر خاموش رہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے خود وہاں پر جا کر دیکھا کوئی وہاں پر حملہ نہیں ہوا کوئی چاروں طرف سے نہیں گھیرا گیا لوگ آئے نعرے انہوں نے لگائے ان کے نعروں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا دان کو بند کرو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دان کو بند نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کا ایک پوائنٹ ایو ہو سکتا ہے نا لیکن اب یہ تو نہ کہنا کہ حملہ ہو گیا اور ایسی آپ نے سنسنی پھیلائی آپ نے کہا کہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا نائن الیون کے بعد یہ دوسرا بڑا حملہ ہو گیا ہے باقی یہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بھی جا کے قانونی چاروں جوئی کرتے تو یہی بات تو عمران خان مولانا فضل الرمان کو کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر داندلی ہوئی ہے تو آپ جاؤ قانونی چارہ جوئی کرو الیکشن کمیشن میں جاؤ سپریم کورٹ میں جاؤ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاؤ لیکن ان لوگ مولانا نے کہا نہیں میں قانونی راستہ نہیں اپنوں گا میں احتجاج کے راستہ اپنوں گا اور مجھے احتجاج کا حق دیتا ہے بلکل حق دیتا ہے انہوں نے بلکل ٹھیک کیا وہ آئے احتجاج کیا کوئی اس میں دوسری ڈائنی پرامن رہے بیٹھ رہے بلکل ہو کیا ہے ہاں جو سپیچز ہوئی وہاں پہ وہ غلط ہوئی ہیٹ سپیچز ہوئی غلط ہوا جو الزمات لگائے گئے جو مذہبی منافرت پھلائے گئی مذہبی انتہا پسندی پھلائے گئی دہشت دردی پھلائے گئی تقریبوں کے ذریعے وہ غلط تھا لیکن احتجاج آ کے کرنا حق ہے ہر پاکستانی کہا کہا ہے آئینوس کی اجازت دیتا ہے اسلامباد ایک کورٹ نے اجازت دی تو یہ کہاں سے غلط ہو گیا اور پھر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ فباد چودری شریف مزاری مراد سعید نے کیونکہ الزمات لگائے تھے ٹویٹس کی تھی تو اس لیے یہ جو حملہ ہوا ہے وہ ذمہ دار ہیں تو بھئی انہوں نے تو اپنے ایک پوائنٹ اویو کلیئر کیا تھا انہوں نے تو اپنی ٹویٹس کے اندر بتایا تھا کہ دان جو ہے وہ غلط کر رہا ہے دان کے انظامات کی تردید کی تھی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی اخبار یہاں پہ جوٹھی خبریں دے رہے ہیں تو حکومت کا کام ہے اس کو آ کے کلیریفائی کرنا تو ان کے اوپر اب انظام لگایا جا رہا ہے کہ فباد چودری وغیرہ کے اوپر کے فباد چودری کا انظام ہے وہ ذمہ دار ہے مراد سے ذمہ دار ہے فرداشر قواند ذمہ دار ہے یہ شریم مزاری صاحبہ ذمہ دار ہیں شیخ رشیز ذمہ دار ہیں تو وہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے ذمہ دار آپ خود ہیں جب آپ جھوٹھی خبریں لگائیں گے لوگوں کی دلازاری ہوگی لوگ اتجاج کریں گے پرامن اتجاج ان کا حق ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ نہ تو وہ نامعلوم افراد تھے نہ وہ چاروں طرف سے گھیرا گیا نہ انہوں نے حملہ کیا وہ صرف اتجاج کرنے آئے تھے جو کہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں علیکم ہم سب کا حامی ناصر ہو خدا حافظ